پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خانوں آج پھر سپریم کورٹ میں بڑی تفصیل کے ساتھ سمات ہوئی ہے صبح ساڑھے گیارہ بھائی سے لے کر تقریباً چار سوا چار بھائی تک تمام جو فریقین ہیں ان کے دلائل سپریم کورٹ کے سامنے آئے سوائے پولیٹیکل پارٹیز کے وقلہ کے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے وقلہ کو اس لیے نہیں سنا گیا کیونکہ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے یا تو بوائی کورٹ کیا تھا یا پھر آدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا آج عدالت میں سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے تو بوائی کورٹ نہیں کیا صرف ادم اعتماد کا اظہار کیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے جو ادم اعتماد کا اظہار کیا پھر ایک طرف آپ ادم اعتماد کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ ہم سے اپنا موقع پیش کرنے کی جو ہے وہ یہاں پر اجازت بھی مانگ رہے ہیں جو آڈینس بھی طلب کر رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں بے اقوت کیسے ہو سکتے ہیں تو سپریم کورٹ میں آج کیا سماعت ہوئی ہے پہلے میں اس کے کچھ چیزہ چیزہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر ہم ڈسکشن اس پہ کرتے ہیں فیصلہ محفوظ ہو گیا کل فیصلہ سنایا جانا ہے ظاہر ہے ہم اس کو سپیکلیٹ تو نہیں کر سکتے کہ کل کیا فیصلہ آنے جا رہا ہے لیکن آج کی سماعت میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں اس پر ہم بات کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اوبرال حالات اب کس طرف پہ جا رہے ہیں تو دیکھیں آج سپریم کورٹ میں ہوا کیا ہے انتخابات کے جو انتخابات التوا کیس تھا اس میں جسٹس مونی بختر صاحب نے آج فاروق ایچ نائک سے صبح آتے ہی سوال کیا کہ آپ کیسے ایک طرف وائیکاٹ اور دوسری طرف سماعت کا حصہ بھی بن رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وائیکاٹ ہم نے کیا ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سماعت کا حصہ بھی ہیں تو فاروقیش نائک صاحب نے کہا ہم نے تو کوئی بائیکوٹ نہیں کیا بینچ کے عدارہ اختیار پر ہمارے تحفظات ہیں چیف جسس عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ اگر بائیکوٹ کرنا ہے تو عدالتی کاروائی کا حصہ نہ بنے اور بائیکوٹ نہیں کرنا تو پھر آپ لکھ کر دیں کیا بائیکوٹ نہیں کر رہے چیف جسس صاحب نے یہ بھی کہا کہ حکومت عدالت کا بائیکوٹ نہیں کر سکتی اٹرنیل جنرل صاحب آپ کو کیا ہدایات ملی ہیں تو اس کے جواب میں اٹرنیل جنرل صاحب نے پھر کہا تھا کہ ہم حکومت بائیکوٹ نہیں کر سکتی اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ حکومت عائن کے مطابق چلتی ہے بائیکوٹ نہیں کر سکتی اٹرنیل جنرل نے کہا کہ جسس قاضی فائیسہ کا فیصلہ کیسے سرکولر سے ختم ہو سکتا ہے یہ اہم سوال ان کی جانب سے اٹھایا گیا چیف جسس صاحب نے کہا کہ سرکولر میں از خود نوٹس کے انتظامی حکامات کو موقع کیا گیا ہے کسی عدالتی فیصلے کو مصرد نہیں کیا گیا چیف جسس نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ قاضی فائیسہ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ مناسب ہوگا کہ 1843 کے مقدمات کی سماعت روکی جائے فیصلے میں ہدایت نہیں بلکہ خواہش ظاہر کی گئی چیف جسس نے یہ ریمارکس دیئے اصد عمر صاحب آز عدالت میں موجود تھے وہ عدالت کے سامنے آئے انہوں نے کہا کہ بطور سابق وزیر خزانہ میں اس پر فنڈز کے معاملے پر بات کرنا چاہتا انہوں نے کہا کہ ترکیاتی فنڈز میں 470 عرب روپے ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں الیکشن کا معاملہ سڑکے بنانے سے زیادہ اہم ہے سیکرٹی دفاع جو جن کو آج بلائے گیا تھا وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور سیکرٹی دفاع نے کہا کہ سیکیورٹی کا معاملہ حساس ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اسے چیمبر میں سنا جائے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ہمیں چیمبر میں ڈاکومنٹ فراہم کر دیں ہم دیکھ لیں گے سپریم کورٹ نے پھر آج فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کل سنایا جائے گا آج سماعت کے آخر میں پھر فاروقیش نائک صاحب کامران مرتضی صاحب اور اکرم شیخ صاحب عدالت کے سامنے آئے وہ بات کرنا چاہتے تھے لیکن عدالت نے کہا کہ آپ نے چونکہ بینچ پر عدب اعتماد کا اظہار کر دیا ہے پولیٹیکل پارٹیز نے اس لئے آپ کو نہیں سنا جا سکتا میرے ساتھ آج کے پروگرام میں حسن رضا پاشر صاحب موجود ہے چیئرمن ایگزیکٹوی کمیٹی پاکستان بارکان صاحب بہت شکریہ صرف خوش آمدی تھا آپ کو حضر صدیق صاحب موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں بہت شکریہ حضر صدیق صاحب حیدر وحید صاحب موجود ہیں حسن رضا پاشر صاحب آپ جمعہ کو سپریم کورٹ کے سامنے چیف جسٹ صاحب کے سامنے پیش ہوئے تھے اور آپ نے ان سے کہا تھا کہ ہماری استعداہ یہ ہے کہ یا تو فول کورٹ بنائے جائے اور اگر فول کورٹ بنانا ممکن نہیں ہے تو فول کورٹ میٹنگ ہو جائے آج چیف جسٹ صاحب نے کہا ہے کہ فول کورٹ بینس تو شاید ممکن نہیں ہے لیکن فول کورٹ ہیرنگ ہو سکتی ہے یہ ممکن ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے سینئر ججز کے ساتھ وہ باتچیت کا عمل شروع بھی کر دیا ہے میری فردن فردن سینئر جو ججز ہیں اس کورٹ کے ان سے باق بھی ہوئی ہے اور ہمارے آپس کے یہ اندرونی جو معاملات ہیں اس کو ہم ریزولف کر رہے ہیں تو آپ کا جو کنسرن تھا وہ ایڈرس ہو گیا میرا خیال ہے کہ ایک حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری ریکویسٹ کو آنریبر چیف جسٹس صاحب نے اکنالج کیا اور آج ہیرنگ کے دوران انہوں نے یہ فرمایا کہ فل کورٹ بینچ تو نہیں بان سکتا لیکن فل کورٹ میٹنگ ہو سکتی ہے لیکن میٹنگ ہوئی کوئی نہیں ہے اگر کوئی میٹنگ ہوئی بھی ہے تو وہ فردن فردن ہوئی ہے اجتماعی طور پر نہیں ہوئی اصل تو چیز ہے کہ اجتماعی طور پر ہو سارے آنریبر ججز کٹھے بیٹھے اور معاملات کو دیکھیں وہ تب ہی ہوگی نا جب پہلے فردن فردن بات ہو جائے گی کچھ ماحول بہتر ہوگا تو اس کے بعد ہی ہوگی نا اور دوسری بات جو کی گئی وہ یہ کی گئی کہ بینچ کی طرف سے یہ آفر آئی کہ فل کورٹ کو تو چھوڑیں آپ تو یہ ہے کہ لارجر بینچ کی بات کریں اگر آپ نے کرنی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سپریم فل کورٹ اس لیے بن ہی نہیں سکتی کہ کوئی دو ججز نے تو کہہ دیا کہ وان نیٹی فورٹ سن نہیں سکتے جیزے فائیسہ نے بھی کہہ دیا امین الدین صاحب نے بھی کہہ دیا کہ چونکہ وان نیٹی فورٹ سن نہیں سکتے تو وہ ججز اپنا مائنڈ دے چکے ہیں ان کے بغیر بنے گا تو وہ فل کورٹیوں کی وہ لارجر بینچ ہوگا لیکن لارجر بن جائے اگر ان کو نہیں بٹھانا ان کو نہ بٹھائیں جنہوں نے ریکیوز کیا ہے ان کو نہ بٹھائیں باقی بھی تو چھے ایسے ججز ہیں جن کو آپ نے کبھی بھی اس بینچ کا حصہ نہیں بنایا ان کو بٹھا لیں بلکہ میری یہ تجویز ہے ابھی تو خیر انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لی ہے لیکن میری میں جو پریزیوم کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ شاید اسی میٹر میں ایک دفعہ پھر معاملات کورٹ تک پہنچیں تو اس کے لیے بھی گزارش ہے ان ایڈوانس کہ وہ چھے ججز ابھی تو یہ والا فیصلہ نہیں آیا آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کورٹ کے پاس جائے گا میں فورس ہی کر رہا ہوں کیونکہ ایک فریق نہ مانو والی بات کر رہا ہے اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ ہم بس مانے منوائیں گے جب تک ایک ایسا بینچ تشکیل نہیں ہو سکت ہوگا جو کہ پہلے اس بینچ کا حصہ نہیں تھے اور یا فل کورٹ نہیں ہوتی یہ معاملہ اسد صاحب مجھے رضال ہوتا نظر نہیں آ رہا وان ایٹی نائن آرٹیکل وان ایٹی نائن is there بائننگ ہے تمام اداروں پہ آپ کس کو سزاد دیں گے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن نے تو اپنے کندوں پہ تو کوئی بات آنے ہی نہیں دی یا اس نے ایجنسیز کی بات کی یا اس نے فینانس کی بات کی پرائم منسٹر تو بالکل ہی سائیڈ پہ ہیں ان کا تو کہی رول نظر نہیں آ رہا کہ وہ یہ کہیں جی کہ میں الیکشن نہیں ہونے دیتا سو کنٹیمٹ ان کے خلاف بھی نہیں ہو سکتی اب رہ گی ایجنسیز اور فینانس منسٹری ان کا دیکھ لیں ان کے خلاف یہ کنٹیمٹ ابھی تک موو نہیں ہوئی اور الیکشن کمیشن سیکشن فیفٹی ایٹ آف الیکشن ایک ٹو توزنٹ سیوٹین کے پیچھے چھوپ رہا ہے کہ میں فیفٹی ایٹ کے تیس کیجو چینج کر سکتا ہوں تو یہ ابھی باتیں پتہ نہیں شاید اس آرڈر میں جو اب آئے گا اس میں ریڈریس ہو جائیں تو ایک الگ بات ہے لیکن ان پہ آرگومنٹس نہیں ہوئی صحیح ہے چلیں حیدر ویڈ صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ آج جو تقریریں ہوئی ہیں میں اس میں سے آزم ندیر تاڑھ صاحب وزیر قانون کو آپ کو سنوانا چاہتا ہوں اگرچہ شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں پرائیمسٹر صاحب نے بھی آزم ندیر تاڑھ صاحب کو سننیا کہ وہ کہتے ہیں یہ ایک متنازع فیصلہ رہے گا اور ایسے فیصلوں کو قوم کی حمایت نہیں ملتی ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے سنیے وزیر قانون صاحب کیا فرما رہے ہیں اتنے حساس اتنے اہم قومی اور آئینی معاملے کو اس اجلت میں اور ادارے میں بیٹھے ہوئے دیگر محضز جج صاحبان کے فیصلوں اور ان کی آراء کو پسے پشت ڈال کے اگر یہ فیصلہ کیا جائے گا تو یقین مانئے جناب چیف جسٹس یہ ایک متنازع فیصلہ رہے گا ایسے فیصلوں کو قوم کی حمایت نہیں ملتی آپ نے آج بھی اٹھتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتیں اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے مختلف جو پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ بیٹھ کے افہام و تفہیم سے کوئی رستہ نکال لیں خود کوئی ایسا حل نکال لیں وہ آپ کے لئے بہتر ہوگا میں آپ سے دست بدستہ ارز کرتا ہوں کہ پہلے اپنا گھر تو درست فرمائیے آپ کے گھر میں تقسیم ہے یہ حیدر ویش صاحب ایک معاملات کدھر کو جا رہے ہیں کیونکہ پہلے ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے اور حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ متنازح فیصلہ رہے گا اس کو قوم کی حمایت نہیں ملے گی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ حکومت کی اس پاسترنگ کو اور قبل از وقت ردعمل کو دیکھیں میرے خیال سے حکومت ایکسپیکٹ یہی کر رہی ہے کہ شاید الیکشن کروانے کا فیصلہ ہو اٹلیسٹ ان کا رویہ جو ہے وہ تو اسی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصے سے یہ بینچ جو ہے اور یہ سارا جو پورا کیس یہ اس کو متنازح بنایا جا رہا ہے اور اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ لہٰذا اسی طرح متنازح دیکھا جائے یہی میرے خالصے عزائم نظر آتے ہیں اور آگے جا کے بھی جو آپشنز ایبیلیبل ہوں گے حکومت کو جس میں سے ابھی ایک جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر یہ قانون سازی جو اس وقت ابھی پریزیڈنٹ کا سگنیچر ویٹ کر رہی ہے یا پھر ایک ای فلکس آف ٹائم سے ہو جائے گی اگر وہ سائن نہیں بھی کرتے تو وہاں پہ جو فیصلہ کل آنا ہے اس کے حوالے سے اپیل پروائیڈڈ ہے تو میرے خالصے حکومت ظاہر ہے کہ اس فیصلے کو اپیل کرے گی اور وہ اپیل تین تین جلوں کے پاس نہیں جائے گی اور ایک لارجر بینچ کے پاس جائے گی لیکن ظاہر ہے کہ دوسری سائٹ بھی کھیلنے آئی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس دورانیے میں کوئی ایسی چیز کر بیٹھیں یا ریفرنس بیجھنے ہیں ایڈوائزری اپنین کا سپریم کورٹ کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ اس پر اپنین دے دے یا قانون آتے ساتھ ہی وہ لہور آئے کورٹ چلے جائیں جہاں پہ بینچ کی تشکیل کا ایشو نہیں ہے وہاں سے اگر سسپینٹ کروا لیتے ہیں تو کچھ یہ اب آپشنز ہیں جس پہ میرے خال سے آگے یہ جو تنازہ ہے یہ بڑھتا ہی جائے گا اور ہم ایکنومک کانسٹیٹوشنل اور سوسائٹل لیول پہ ایک میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں جی بلکل صحیح ہے آج جو ابھی میں سنوارا تھا آزم عزیز طارد صاحب کو آزم صدیق صاحب اس پر انہوں نے کہا کہ پہلے اپنا ہاؤس تو ان آرڈر کر لیں لیکن آج جو چیف جسٹ صاحب کی گفتگو سے لگا اس سے لگا کہ ججز کی آپس میں باتچیت ہوئی ہے ہو رہی ہے فول کورٹ میٹنگ بھی ہو سکتی ہے کچھ ججز سے وہ ملے بھی ہیں کازی فائز صاحب کی بات چلی تھی تو انہوں نے کہا کہ میری ملاقات ہوئی ہے منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں یہ کہا میرے بارے میں کہ ون مین شو ہے تو انہوں نے کہا اس سے تاثر یہ ملا کہ ججز کی آپس میں باتچیت ہو رہی ہے لیکن جو سوال ہے میرا آپ سے حضب وہ یہ ہے کہ ایک آج جو سرکولر کے حوالے سے سپریم کورٹ میں بات ہوتی رہی کہ جی آٹانی جنرل نے کہا کہ ایک بینچ کا فیصلہ ایک سرکولر کے ذریعے سے جو ہے اس کو ختم نہیں ڈس ریگارڈ نہیں کیا جا سکتا تو اب جو خط لکھا ہے ایک اور کازی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے آپ کے سامنے مندجات آگے ہوں گے جس میں وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے نور ڈیشو ایڈنسٹریٹیو ڈائریکشنز ویڈ ریگارڈز دیئر ٹو چیف جسٹس ایڈنسٹریٹیو ڈائریکشنز بھی نہیں دے سکتے دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان یور بیس انٹرس اینڈ دائیڈ سپریم کورٹ یو شوڈ ویڈڑو دی سرکولر امیجیٹلی انفرم فوری طور پر اس سرکولر ویڈرو کریں اور اس سرکولر کے ذریعے سے جو ہے وہ دس ریگارڈ ایک فیصلے کو نہیں کیا جا سکتا آپ کی کیا رہا ہے حضرت صاحب پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ موجود ہے لہٰذا جو ریجسٹر صاحب ہیں ان کے سامنے جب یہ فیصلہ تھا کہ وہ اس سرکولر کو جاری کریں یا نہیں کریں تو انہوں نے پانچ رکنی بینچ کے حوالے سے ہدایت لی اور یہ سرکولر جاری کیا پھر دوسری طرف سے دلیل یہ آئے گی کہ لیکن یہ تو ایک جوڈیشل پروناؤنسمنٹ کے تحت ہی کہا جا سکتا تھا کہ یہ جو آپ یہ جو لیٹر ان ٹائم فیصلہ ہے جسٹس عیسیٰ صاحب کا وہ پچھلے فیصلے کی وجہ سے جو ہے نہیں گوڈ لو ہوگا جی تو اس میں بھی تنازہ ہے اگین وہی باتیں دیکھیں اس میں گری ایریاز ہوں گے دلائل دونوں طرف سے ہوں گے بنیادی بات وہ اس وقت یہ ہے کہ کیا یہ الیکشنز ہونے چاہیے نوے دن میں یا تیس اپریل کو یا نہیں نہ ہونے کی وجہات ای سی پی نہ جو بتائی ہیں اگر تو وہ محض دسکرہ ہے تو پھر ہونے چاہیے اور اگر وہ ٹھوس انہوں نے کوئی شواہد دیئے ہیں کوئی فیکس ان فگرز دیئے ہیں اور ایک کیس بنتا ہے کہ ڈلے کا تو پھر اس صورت میں کوئی کورٹ کو ڈلے کو انڈوس کرنا چاہیے اب یہ کورٹ کے سواب دید ہے کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ ای سی پی نے یہ جو ڈلے کیے ہیں الیکشنز وہ آیا کہ قانونی ہے یا نہیں ہے کوجن ریزنز ہیں ڈلے کے یا نہیں ہیں ٹھیک ہے رائیٹ سار یہ ایک چیز ضروری ہے بس جی کہیے کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ یہ ضرور ہو کہ آئندہ غلط استعمال نہ ہو سکے تو بالفرض اگر تو جو ہے وہ ڈلے ہوتے ہیں پریسیڈنٹ نہ بن جائے تو نہیں بنے گا تو ضرور لیکن برا پریسیڈنٹ نہ بنے یعنی پوجنٹ ریزنز جو ہیں ان کی بنیاد پہ ہی الیکشنز کو آگے کیا جائے نہ کہ کہ اگلے سال کوئی اگر الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں پھر وہ پانچ سال بعد کہتے ہیں کہ میں اگر یہی کافی تھا کہ ای سی پی محض کہہ دے کہ ہمارے پاس ہمیں تو تعاون نہیں مل رہا اور لہٰذا الیکشن ڈلے ہو جائیں تو وہ تو کوئی بھی الیکشن پھر کبھی نہیں کرائے گا تو فیصلہ جو ہے وہ ریزنڈ ہونا چاہیے اگر ڈلے ہے تو اس کے ریزنز بتانے چاہیے تاکہ آسانی سے آئندہ بھی ڈلے نہ ہو بلکہ آج کل آج کے جو کوجنڈ ریزنز ہیں ان کو بنیاد بنایا جائے ان کو ریزنبل سمجھا جائے تو پھر ڈلے ہو ونہ ڈلے نہ ہو بڈ جو کچھ بھی ہے ایک اچھا پریسیڈنٹس ہے تو جو آئندہ بھی جمہوریت آئین کو فروغ دے جی بلکہ صحیح ہے چلیے عزر صدیق صاحب آج عرفان قادر صاحب نے کہا کہ جی آپ کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ آپ بائیس ہیں تینوں ججز کے بارے میں کہا تو یہ تو اب بحث ججز کے بارے میں چلی رہی ہے کہ کون اعزامات تو لگی رہے ہیں تو مگر آپ تو وہ جو کیوریٹیو ریویو ہے وہ بھی واپس لینے کے لیے معاملہ چلا گئے رہے ہیں تو یہ ویسے کہانی خطب ہو رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جہاں ریفرنس جہاں پر سمجھنیشل کانسل کا ریفرنس بنتا ہے اس کو اس طرح مزاگ بنا گئے جو کچھ ہو رہا ہے کیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہی ہے اور آپ رفان قادر صاحب کی بات کر رہے رفان قادر صاحب کون تھے وہ نواز شریف انہوں کے وکیل تھے مریم کے وکیل تھے پھر انہوں کے سپیشل اسیسٹر تھے وہ کس کپیسٹری میں آ کر وکیل بن گئے اپنا الیکشن کمیشن کے الیکشن کمیشن دیکھ ازاد اور خود مختار جا رہا ہے آپ سارا دن آپ سارا دن کوٹ کے اندر رہے ہیں وہ وقالت تو پی ڈیم کی کرتے رہے ٹوٹل وقالت پی ڈیم کیا الیکشن کمیشن کو جو آرگومنٹ آج لیے وہ لینے چاہیے تھے وہ تو پارٹی آرگومنٹ آرگومنٹ سارے کے سارے لیے ہیں چلیں میں اسے آگے چلتا ہوں جہاں تک معاملہ ہے سات میمبر نو میمبر بینچ کا آج عدالت نے بڑے تحمل سے کہا کے کلیر کر دیا کہ آرڈر آف دی دے پانچ میمبر کا تھا پانچ میمبر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جناب نیا بینچ ریکنسٹیوٹ ہوگا نو میمبر نے تو پانچ میمبر نے نیا بینچ ریکنسٹیوٹ کر دیا تھا اور آرڈر آف دی ڈے کے بطابق بھی اس وقت نہیں لکھا فوٹ نوٹ پہ لکھا تھا وہ معاملہ کلوز ہو گیا ہے اس میں کوئی نہیں لیکن پی ایل دی دو ہزار بائیس سبریم کورٹ تین سو چھے نو کے اندر یہ بات بڑی کلیرٹی کیا گیا ہے ماسٹر آف دی روشٹر جو ہے وہ چیف جسٹس ہے اور سوہ موٹو کیسے لینا ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے تو جسٹس کازی فائدیسہ نے اس کو اس پریسیڈنٹ کو توڑا ہے انہوں نے انہوں نے دکھا جائے ایک جج کو لارجر بینچ کے فیصلے کو اب ڈیویٹ نہیں کر سکتے اور ریجسٹرار کے اوپر بائنڈنگ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے وہ جو سرکلور ہے وہ سرکلور بالکل ان اکورڈنس بیدھ لاؤ ہے وہ جو دیکھنا کہ آپ کون سا ایسا آرڈر ہے کہ جہاں آپ انصاف کے دروازے بند کر دیں کہ کوئی آئے گا ہی نہیں کوئی بامیٹر ہی ٹیک اپ نہیں کریں گے اور کتنے سوہ موٹو ہیں یعنی یہ سوہ موٹو کے حوالے سے پوری دوپیانی جیوڈیش ایلیکٹریوزم بلکل بند ہی کر دیں کیوں بند کر دیں آرٹیکل وانیٹی فور اینے پاکستان انسو تیہتر کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا باقی پروی اند موجود ہیں اب چلتے ہیں آگے کی طرف ہم جو ہم بات بڑی سیمپل سی ہے سیمپل کیا ہے اثر بڑی سیمپل سی بات ہے ہم فل کورٹ کی باتیں فل کورٹ کس لیے چاہیے میں سب کو چیلنج کرتا ہوں بتائیں کون سا question of law ہے جو decide کرنا ہے فل کورٹ نے جہاں تو question of law larger management کون سا question of law ہے پہ یہی فیصلہ آپ لاہور ہائی کورٹ میں جسل جوان حسن کی کورٹ میں رہے ہیں ایک single judge نے یہ فیصلہ کر دیا تھا اور وہ فیصلہ کیا کیا تھا کہ election commission poll day دے گا گورنر کے ساتھ election commission تو بانا ہی نہیں اب آج کس مو سے آگا election commission باتیں کر رہے ہیں اور poll day دے رہے ہیں انہوں نے intercourt appeal ساری فائل کی یعنی ایک فیصلہ جو single judge فیصلہ کر چکا تھا وہ اس کے لیے فل کورٹ پر آنے کیا اب دوسری بات جو ہے آپ کے سامنے اس پر تو کل جمعہ کو بھی کہا گیا تھا کہ justice منیم اخر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ 1843 ہے یہ دو رکنی بینچ بھی سن سکتا ہے یہ تو انہوں نے کہا تھا لیکن اب چونکہ معاملہ ایک کورٹی منشل ہو چکا ہے اس لیے demand کی جاری ہے کہ فل کورٹ بنائے جائے اس کے لیے فل کورٹ اس کا بنانے کی ضرورت نہیں ہے فل کورٹ سبریم کورٹ رولز 1980 میں کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کب ترمیم کر لیں لیکن اس میں اپیل دینا اس میں اپیل کا رائٹ دینا وہ آپ نہیں کر سکتے until and unless article 184 میں ترمیم نہ ہو آپ statutory law سے یعنی statute کے ذریعے article 191 article 142 article 70 حضر صاحب دو سوال میں حسن پاشا صاحب کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جی ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے صاحب ایک تو یہ بتا دیجے کہ ایک فیصلہ قاضی فائیسر صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب دیتے ہیں ٹو میمبرز کا ایک فیصلہ ہوتا ہے لیکن یہی فیصلہ اسی معاملے پر ایک فیصلہ پانچ رکنی بینچ کا موجود ہے کہ چیف جسٹس is the master of the roster تو جب دو فیصلے بیق وقت موجود ہوں گے ایک پانچ رکنی بینچ کا ایک دو یا تین رکنی بینچ کا تو کون سا فیصلہ جو ہے وہ infield ہوگا آپ دیکھیں جب پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ ہوا اس وقت دوہزار بائیس میں ہوا سر ابھی جس جن حالات میں یہ فیصلہ آیا اس وقت اس میں انہوں نے کیا لکھا کہ انیکٹمنٹ ہو رہی ہے کانون سازی ہو رہی ہے ایک کا نہیں حسنہ نہیں لکھا بل پیش ہو چکا تھا کورڈ میں آہ سوری پارلیمان میں اور پارلیمان اس سپریم جتنا بھی قانون بنانا ہے ایکٹ بنانا ہے اور کانسیچیوشن میں ایمینڈمنٹ کرنی ہے وہ پارلیمان نے کرنی ہے اب پارلیمان آرٹیکل ون نائٹی ون کے تحت اس میں ایمینڈمنٹ کی اس نے قانون بنایا سب سنے نا ایک قانون ابھی بن جائے گا جب تو منافعز اور عمل ہو جائے گا لیکن ابھی وہ بنہ ہی نہیں ہے تو جن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ قانون بننا شروع ہو گیا ہے اس میں بات ہوگی ہے اس نے سب کان روگ دیا جائے میری عرص ہو بات یہی ہے نا بات آپ پوری سن لیں اس میں ہے سبجیکٹو کانسیچیوشن اینڈ لاؤ سبجیکٹو کانسیچیوشن ہوتا نا تو پھر جو میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ کانسیچیوشن میں ایمینڈمنٹ ہونی ہے وان ایٹی فور تھری میں ایمینڈمنٹ ہونی ہے اینڈ لاؤ اس سے سارا جو ہے وہ سارا ڈیرائیو کیا پارلیمان نے اور یہ ایکٹ بنایا اب بات یہ کہ کیا یہ سوہ موٹو قاضی فیضی صاحب نے لیا تھا اس کیس کا جو حافظ قرآن کے بیس نمبرز والا تھا یہ سوہ موٹو آن ریبل چیف جسٹس صاحب نے لیا ہوا تھا پہلے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود سنیں وہ کسی بھی بینچ کو مار کر سکتے ہیں یہ ان کا اختیار تھا اس بینچ کو وہ کیس گیا اور ہیرنگ کے دوران یہ بات آئی اور ہیرنگ ہوئی اس کیس کی پندرہ مارچ کو یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے یہ کیس جو ابھی پروسیڈنگ چل رہی ہیں ان سے پہلے وہ ہیرنگ ہوئی ہے تو یہ جو سارا نیریٹیو انہوں نے بیان کیا اس میں ابھی بھی چیف صاحب نے کیا فرمایا کہ یہ انہوں نے قادی فیعیس صاحب کی بہت خوبصورت ججمنٹ ہے لیکن انہوں نے اپنا ایک خیال ظاہر کی ہے سوال پھر وہی ہے کہ پانس رکنی بینچ کی ججمنٹ سنے نا ورسیس دو رکنی بینچ کی ججمنٹ تو کون سا ججمنٹ سیر کرے گی اب جو پریزنٹ سرکمسٹانسز ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ جب ابھی یہ پارلیمان نے پاس کر دیا صدر صاحب کے پاس گیا ہے پندرہ روز پورا ہونے کے بعد انہوں نے واپس بھیجنا ہے پھر انہوں نے ان کو بھیجنا ہے اور اپیل کا رائٹ وہاں پہ بن جانا ہے اپیل کا جب رائٹ بن جائے گا تو کونسیچوشن آب بینچز کا بھی رائٹ ان کا ہو جانا ہے ساری باتیں دیکھیں یہ ایک چیز لائن میں آرکیز جا رہے ہیں یہ علیہ دا بیس ہے نا کہ یہ قانون سازی جو ہے وہ سادہ یہ آئینی ترمیم کرنی چاہیے تھی دو تیتے ہیں ایک سریر کے ساتھ تو یہ دیبیٹ تو ابھی انیشیٹ ہونی ہے کہ یہ قانون سازی سادہ قانون سازی کے ذریعے آرٹیکل ایکشو ایک آنوے کو چھیڑ بھی سکتے ہیں کہ نہیں چھیڑ سکتے ہیں نہیں آرٹیکل ون نائٹی ون کو چھیڑا نہیں ہے اس سے بینیفٹ لیا ہے انہوں نے اس سے ڈیرائیو کی ہے اب یہاں تو آئینی تشریر کیونکہ یہاں گئے نہیں سبجیکٹ ٹو کونسٹیچوشن این لاؤ لاؤ اس وقت تک نہیں بناتا اس میٹر پہ اور انہوں نے لاؤ بناتا چلی ہے میں ایک چھوڑے تا بریک لیتا ہوں ایک سوال میں نے آپ سے اور پوچھنا ہے کیونکہ ایک کنفیرن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے دو وکیل آئے ہیں ایک سجیل سواتی صاحب اور ایک آج آئے ہیں ایفان قادر صاحب ایفان قادر صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ کا فیصلہ چار تین کا ہے سجیل سواتی صاحب کہتے ہیں آپ کا فیصلہ تین دو کا ہے تو الیکشن کمیشن کے دونوں وکلہ کی ایک رائے میں اتنا بڑا ڈیفرنس ہے یہ کیوں ہے اور کیا ہے اس کا مطلب ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد حسن پرشاہ ایک سوال کا اور جواب دینے پھر میں آگے چلتا ہوں یہ بتا دیجئے کہ سجیل سواتی صاحب جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے پہلے دنی کہا انہوں نے کہا جی آپ کا فیصلہ جو ہم نے الیکشن کمیشن انٹرپیٹ کیا ہے وہ تین دو کے طور پر کیا ہے اور تب ہی ہم نے اس فیصلے کو مانتے ہوئے ایک تاریخ دیا ہے الیکشن کی دوسری طرف آج عرفان قادر صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کا فیصلہ تو چار تین کا ہے تو الیکشن کمیشن کے دو وکلہ کی رائے آپس میں ٹکر آ رہی ہے اور جمیل سواتی نے ایک اور بات کی تھی کہ شاید ہمیں سے صحیح سمجھ نہیں آیا تو اسی کا بینیفٹ لے عرفان قادر صاحب وہ سارا دن اس پر دلائل دیتے رہے ہیں سرجل سواتی صاحب میں یہی کہہ رہوں نا کہ انہوں نے یہی کہاتا ہے آپ نے سنا تھا ہم صحیح نہ سمجھو ہم صحیح نہیں سمجھو تو عرفان قادر صاحب نے بتایا میں صحیح سمجھو تو میرا خیال ہے اس وجہ سے انہوں نے کہا لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ عرفان یہ جو آپ نے آرگومنٹ ابھی دیا ہے نا یہ شاید عرفان قادر صاحب کے ذہن میں اپنے بھی نہ ہو جو مجھے سمجھ جائی ہے میں تو وہ بات کر رہا ہوں تو عرفان قادر صاحب تو جب تھے معامل خصوصی ریزائن نہیں کیا تو اس وقت بھی ان کا یہی تھا کہ چار تین تھے پیسے یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ معامل خصوصی کو ریزائن کر آ کے آپ الیکشن کمیشن کے وکیل کے طور پر بھیج رہے ہیں کہ جائیے آپ وقتی طور پر ریزائن کر کے الیکشن کمیشن کے آئینیوں قانونی طور پر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن خلاقی طور پر آپ دیکھیں آپ نے ماضی قریب میں دیکھا ہوگا کہ جناب لاؤ منسر صاحب فروغ نصیم صاحب یہ کرتے رہے ہیں انہوں نے بھی یہی کیا لیکن وہ کسی اور ادارہ کے لیے پریزینٹ نہیں ہوتا رہا ان کے کلائنٹ کی ڈیمانڈ تھی وہ بھی ادارہ ہی تھا ان کے کلائنٹ کی ڈیمانڈ اس میں ریشنل یہ تھا کہ وہ ریفرنس صدر کی طرف سے گیا قاضی فائز صاحب کے خلاف اور اسی جماعت کے وہ تھے اور وہ آکر اپیئر ہوئے ہیں ایک اور کیس میں بھی وہ پیش ہوں اور ان کے کلائنٹ کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ ہی پیش ہوں وہ بھی ادارہ کے تھے کلائنٹ میرا خیالہ آپ صرف ایک کیس کی بات کریں وہ دو کیسز میں ہوں اچھا میرے ویسے ذہن میں نہیں آرہا اگر آپ چاہیں تو بتا ایک اور کیس ایکسٹینشن والا بھی کیس تھا اس میں بھی فروغ نصیم صاحب پیش ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں نہیں وہ بھی ایک ادارہ ہے مطمئن نظر تھا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے تو انہوں نے اپنے لوگ منیسٹر کو بھیجا وہی نا تو انہوں نے ریزائن کیا اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کیا پھر دوبارہ واپس آگئے تو یہ کیا یہ تو کلائنٹ کی چائز ہے ٹھیک ہے چلیے حیدر ویسہ اب ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آئے گا چونکہ پہلے حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ اس فیصلے کو نہیں مانیں گے یا تیس ترین رکلی بینچ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے نہیں ماننے سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اس پر عمل درامت نہیں کریں گے یا کوئی اور مراد بھی ہو سکتی ہے اس سے آپشنز ان کے پاس ہیں ایکسٹریم آپشنز پہ جو ہے میرا نہیں خیال وہ جائیں گے کہ ججز کے حوالے سے ریفرنس بھیج دیں صدر کو ایک تو صدر نے آگے بھی نہیں کرنا بہرحال وہ بہت ایک ایکسٹریم قدم ہوگا میرے خیال سے سیاسی اور لیگل ایشوز جو ہیں وہ بلکل سیم نہیں چلیں گے اوور لیپ ان میں ضرور ہوگا سیاسی سٹانس بہت زیادہ سخت ہوگا حکومت کا اور وہ بلکل مسترد کریں گے ایسے فیصلے کو جو الیکشن کروانے کی بات کریں اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ انڈرمائن کریں گے آثورٹی بینچ کی لیکن میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ لیگلی وہ اس ایکسٹریم تک نہ جائیں جس حد تک وہ سیاسی طور پر جانے کو تیان ہوں گے ظاہر ہے کہ وہ اس آرڈر کو اپیل کرنے کی کوشش کریں گے نئی جو قانون سازی جیسے کانون بن جاتا ہے تو اپیل پروائیڈڈ ہے تو اپیل میں جانے کی کوشش کریں گے اپیل کے حوالے سے جو پی ٹی آئے اور لوگ جو روکنا چاہتے ہیں اس قانون کو وہ بھی کوئی ردعمل دے سکتے ہیں وہ پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں اور چیلنج کر سکتے ہیں اس قانون کو وہ بھی اگر ہائی کورٹ میں کیا تو بینچ کی تشکیل کا ایشو بھی نہیں اٹھے گا سر لیکن ابھی تک یہ حیدہ ویسا بھی قانون چونکہ بنا نہیں ہے اور ابھی یہ صدر صاحب کے پاس گیا ہے نجانے اس میں کتنے دن اور لگیں گے تو ابھی اگر یہ کل فیصلہ آتا ہے تو فوری طور پر تو اپیل میں نہیں جا سکتی حکومت بان ایٹی فور فری میں جی فوری طور پر نہیں ہے کہ حکومت فیصلہ پر عمل درامت نہیں کرے گی اس کے کونسیکونسز کیا ہوں گے دیکھیں کونسیکونسز ایک تو یہ ہو سکتے ہیں اب ڈپینڈ کرتا ہے بینچ کتنی آگے تک جاتی ہے تو ایسے تو ظاہر ہے کہ جہاں وہ دیکھے گی کہ اس کے آرڈر کی عمل درامت نہیں ہو رہی اور کون نہیں کر رہا تو توہین عدالت کے مقدمات قائم کر سکتی ہے آرٹیکل سکس کی دھمکی دے سکتی ہے آرٹیکل سکس کے حوالے سے پیشرفت کا کے انسٹرکشن بھی دے سکتی ہے اور دیکھیں بات یہی ہے کہ جو سیکرٹریز ہوتے ہیں محکموں کے منسٹریوں کے وہ خاص کر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کریئر آن لائن ہوتا ہے سیاستدان تو قربانی اپنے لیڈر کے لیے بڑے آرام سے دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کر دیں ہمیں ناہل یا کر دیں کنٹیمٹ میں کنوک کر دیں جو کرنا ہے کر دیں لیکن یہ جو کریئر بیورکرائٹس ہیں ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا اس طرح کی جو ہٹ لینا تو سکتا ہے کہ عمل درامت کے لیے کچھ سٹریٹیجیکلی بنچ موف کرے اب وہ کس حد تک بنچ جاتی ہے عمل درامت کے لیے اس کا اس بات سے اندازہ ہو جائے گا جس طرح کا فیصلہ ہے کیونکہ اگر فیصلے میں بنچ بہت آگے تک جاتی ہے تو پھر اگر عمل درامت میں آگے نہیں جانا تھا تو پھر اس طرح آگے جانے کا تو کوئی سینس نہیں بنے گا تو فیصلہ کتنا سخت اور کتنا ٹھوس آتا ہے وہ اس طرف بھی اشارہ کرے گا کہ اس کو ایمپلیمنٹ کروانے کے حوالے سے یہ بنچ جو ہے وہ کیا پیش رفت کرنے کو تیار ہوگی اور کتنا آگے جانے کو تیار ہوگی عزر صدی صاحب ابھی جو میں سوال کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جہاں ایک طرف یہ کہا کہ جی تین دو کا فیصلہ ہے تو ابھی حسن پانچہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو تو کیا یہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے سمجھنے میں بھی غلطی ہوئی ہوگی کہ انہوں نے فوری طور پر پروسیڈنگز کو ڈسپوز آف کر دیا اور کہا کہ چونکی اب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور تین دو کا فیصلہ آیا ہے اس لیے ہم ان میٹرز کو ڈسپوز آف کرتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی غلطی ہو گئی ہو فیصلہ کو سمجھ جائے لاہور ہائی کورٹ میں تو بہت ملٹیپل ایشوز آئے ہیں اور ابھی تک کوئی اس بات کو ایڈریس نہیں کر پایا کہ نائنٹی ڈیز کا آیا ہے اور پول ڈے دے کر یعنی بقاعدہ اس شیڈیول آ گیا شیڈیول ایمپلیمنٹ ہو گیا وہ شیڈیول آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا میں پھر دورا دیتا ہوں شیڈیول آ گیا شیڈیول ایمپلیمنٹ ہو گیا شیڈیول کو کسی نے چیلنج نہ کیا الیکشن کمیشن نے خود ہی اس شیڈیول کو ویڈ را کر لیا تو یہ اگر دیکھا جائے تو ان فیلڈ جو چیز ہے وہ پیسرہ بڑا واضح ہے اور وہ ایک بات بڑی واضح طور پر ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا بڑی پوری کوشش کی اپنا کامنان مرزا صاحب نے دیلے کرنے کی باقی جو پولٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں انہوں نے بھی دیلے کرنے کی کوشش کی اور میں نے سپریم کورڈ کے سامنے یہ رکھا کہ لاہور ہائی کورڈ اور پشاور ہائی کورڈ میں صرف کوئی چیز زیرے التباہ نہیں ہے سو مچ سو سو مچ سو کہ لاہور ہائی کورڈ کا فیصلہ میں نے لے گیا کہ جہاں میں نے جہاں بائیس مارچ والے دن ہیرنگ ہوئی کہ نہ چیف سیکٹری نہ آئی جی اور نہ الیکشن کمیشن یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتا یہ ڈیلے کرنا جا رہے ہیں اور مجھے اپریہنشنز میں وہ درخواست خارج کر دی اور اس کی اگہیں سی پی ایلے میں نے یہاں پر فائل کی ہوئی ہے اب ایک بات آتا ہوں حساسن عجازہ ہمارے بڑے بھائی ہیں پندرہ مارچ کو وہ کہہ رہے ہیں فیصلہ محفوظ کر لیا فیصلہ جس دن ریلیز ہوا ہے فیصلے کا اطلاق اس دن ہونا ہے نمبر ایک نمبر دو پنجرہ مارچ در تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ کوئی لیجسلیشن ہونی ہے یا نہیں آنی یا یہ بھی ہو سکتا ہے نجومی نے بتا دیا ہو کہ اس فیصلے میں اس طرح الیکشن کمیشن نجومی بن چکا ہوا ہے کہ وہ کئی میٹنگیں ایسی ہیں جو آٹھ فروری کو کر کے سولہ فروری کے دماغوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آٹھ اکتوبر کو اس کو پرو ملکیشن سے پہلے اس کے پروسنس کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ میل آف ویڈی کے اوپر ہے یہ تینٹ اینی وجہ کیا ہے ایک پرسن سپیسیفک ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ یوسف عزاہ گلانی کو جب ڈسکوالیفائی کرایا تھا میں نے پٹیشن فائل کی تھی آج بھی ریپورٹڈ جیجمنٹ ہے پی ایل دی دو ہزار بارہ سپریم کورٹ سیون سیمیٹی فور اس میں ایک قانون لے آئے تھا یہ کانون ایک دن میں بنایا تھا اور وہ قانون بعد محمد کاغڑ میں چیلنج ہوا سپریم پورٹ نے اٹھا کر بائی پھینک دیا اور اس قانون میں بھی پرسن سپیسیفک کیا ہے کہ جب نواز شیف کو فائدہ دینے کے لیے اپیل کا ایک رائٹ دیا جا رہا ہے اپیل کا رائٹ تو دیا نہیں جا سکتا کیونکہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکی ہوئی ہے اور وہاں جہاں پارٹی صدارت کی حوالے سے معاملہ آ چکا ہوا ہے جہاں سکسیٹو وان ایف کی پرمنٹ ڈسکوالیفیکیشن آ چکی ہے جہاں ہم کی سزائیں ہو چکی ہیں اب تو اس میں روم کوئی نہیں ہے ہم وجہ یہ ہے کہ نواز شیف ہمیشہ سے لادلہ رہا ہے اور اس میں ہمارے میں آپ کو یاد ہے لائل مومنٹ کے بارے میں بڑا صاف لفظوں میں کہا گیا تھا لائل مومنٹ کا مقصد دو تھے ایک مقصد تھا اس کا مشرف کو اٹانا دوسرا پسند کے ججز بھرتی کر اور پسند کے ججز پولٹیکل ہی بھرتی ہوتے رہے ہیں ہوتے رہیں گے جہاد میں پیپلز پارٹی کے بھرتی کیوں ججز نکال دیئے گے لیکن نواز شیف ہمیشہ اس سسٹم کے چہیتے اور لادلے رہے ہیں ان کے لیے قانون بنتے بھی رہے ہیں ٹوٹتے بھی رہے ہیں جتنا فائدہ ان کو اس سسٹم نے دیا پھر وہی ججز ریٹائر ججز کو یہ بھرتی بھی کرتے رہے ان کو بقاعدہ سیٹے بھی دیتے رہے ریٹائر جنرل بھی رکھتے رہے ریٹائر بیوروکریٹ بھی رکھتے رہے یہ ہم نے سارا کچھ دیکھا ہے ہمیں یہاں آئینے پاکستان کا نفاذ کرنا ہے اور میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو میں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے آرٹیکل چار اور پانچ کی آپ کو یاد ہوگا کہ جب پریزیڈنٹ نے اور گورنر نے حلف لینے کا حمزہ کا نہیں کرتے تھے ان تیس سپریل والے دن جسٹس جبال ایسے نے فیصلہ دیا اگر کہا تھا کہ انہوں نے آرٹیکل چار اور پانچ توڑا ہے تو میری ڈیمانڈ یہاں بھی یہ ہے کہ گورنر پنجاب نے بھی الیکشن کمیشن نے بھی گورنر کے پی کے نے بھی آرٹیکل چار اور پانچ بھی توڑا ہے حلف بھی توڑا ہے ایک بڑی سمپل سی بات ہے نوے دن میں الیکشن کرانے ہیں الیکشن آگے پیچھے آپ نے جا نہیں سکتے ہیں اور جو ریزن دیئے تھے وہ ریزن کہ وہ جسٹیفائی نہیں ہو سکے چلے وہ تو ابھی فیصلہ نہیں آیا پتہ نہیں عدالت نے ان ریزن کو قبول کیا یا نہیں کیا لیکن یہ جو آج بجٹ کے حوال سے بات ہوئی ہے جو سیکرنری خزانہ آ جائے میں ذرا ایک اور سوال کی طرح بڑھنا چاہ رہا ہوں سیکرنری خزانہ صاحب جب بات کر رہے تھے پیسوں کے والے سے اور اٹھانی جنرل بھی اس پہ پہلے بات کر چکے لیکن آسد عمر صاحب آج موجود تھے انہوں نے کہا کہ جناب پی ایس ڈی پی جو ہے وہ سات سو ارب کا بجٹ تھا اس سال کا اس میں سے صرف دو سو تیس ارب خرچ ہوئے ہیں چار سو ستر ارب جو ہیں وہ ابھی پڑا ہوا ہے تو پیسے تو اویلیبل ہیں اور بار بار ججز کہہ رہے ہیں کہ پیسوں کا مسئلہ ہمیں اتنا نہیں لگتا یہ تو پوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ بنتا ہے ہماری ٹوٹل اکانومی کے والیوم کا یہ تو کوئی رقم ہی نہیں ہے بیس ارب روپے اصل مسئلہ سیکیورٹی کا ہے اور وہ اب ایک فائل جو ہے وہ سیلڈ جائے گی سپریم کورٹ کے پاس اس کا وہ جائزہ لیں گے کیا اس بات کا ان حالات میں کہ اگر واقعی سیکیورٹی کا پنجاب میں مسئلہ ہے تو آپ کو یہ تجویز کیسی لگتی ہے کہ آپ ذرا وہ دو حصے بنا لیں کہ یہاں پر الیکشن نہیں ہو سکتے یہاں پر حالات بہتر ہے یہاں پر ہو سکتے ہیں یہ قابل عمل تجویز نہیں ہے دیکھیں واقعی فینانس والی بات کوئی اتنی دل کو نہیں لگتی اور جو آئے ہیں جو فگرز سامنے اسے صاحب سے بھی بیس ارب روپے اگر وہ مانگ رہے ہیں تو یہ بات نہیں ہے معاملہ بار بار بینچ سے بھی یہ بات آتی رہی کہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور سیکیورٹی ڈیفینس نے جب پیش ہو کے یہ کہا کہ میں ان چیبر سماعت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کروانا چاہتا ہوں کہ وہاں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کیا کیا سیکیورٹی ہیزرڈز ہیں جو اور اوپن کورٹ میں سے نہیں بتا رہا کہ دشمن کو پتا چال جائے کہ کیا ہے تو یہ بھی بڑا ایک سیریس ایک ہے لیکن الیکشن ملتوی امرجنسی کی صورت میں یا تو امرجنسی نافذ ہو جائے اور ایسے حالات بان جائیں کہ جس کے لئے امرجنسی نافذ کرنی پڑے آپ کے الیکشن ملتوی نہیں ہونے سی وہ نظر نہیں آ رہی کہ امرجنسی لگ گئی ہے یا لگنے جا رہی ہے ٹھیک ہے اب وہ کیا چیز جو ان کیمرہ یا ان چیمر سیکیورٹی ڈیفینس پیش کرنا چاہتے ہیں جائج صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو چھوڑے آپ سرب مور ہمیں بیج دیں ہم چیک کر لیں گے کہ کیا ہے تو یقیناً فیصلہ جو آنا ہے وہ صبح بظاہر پنجاب میں آپ کو ایسے حالات اتنے سنجیدہ یا اتنے اس طرح کے نظر آتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے پنجاب یعنی آج فواد چوزری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پہلی حکومت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو آفیشلی کہہ رہی ہے کہ ہم ایک فیلڈ سٹیٹ ہیں نہ بھی سرب دے سکتے ہیں اور نہ ایک صبح میں الیکشن گرا سکتے ہیں دیکھیں فواد چوزری صاحب تو وہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے رہتے ہیں میں ان کی اس بات کو نہیں نہیں ان کی بات کی طرف نہیں جاتا لیکن ایک بات جو سب سے اہم بات ہے نصر وہ یہ ہے کہ اگر ان دو صبحوں کے ہو جائیں الیکشن اور اس میں کوئی بھی حکومت بن جائے چاہے وہ پی ڈی ایم کی بنتی ہے یا تحریکی انصاف کی بنتی ہے تو پھر جب قومی اسیمبلی کے الیکشن ہونے ہیں سکسٹی فائی پرسنٹ پاکستان یہ ہے تو اس وقت جو آئین کی ریکوئرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انٹیرم سیٹ اپ ہونا چاہیے اور انٹیرم سیٹ اپ پھر کیسے آئے گا کیا ان کو تین مہینے کے لیے اٹھا دیں گے جو الیکٹ ہوں گے تو قومی اسیمبلی کے الیکشن ہے تو قومی اسیمبلی کا انٹیرم ہوگا پنجاب کے الیکشن ہے تو پنجاب میں انٹیرم ہوگا لیکن قومی اسیمبلی کے الیکشن پنجاب میں بھی ہونے ہیں اور کے پی کے میں بھی ہونے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب حکومتیں ہوتی ہیں تو وہ کس طرح ہوتی ہیں پاکستان کے مقصود حالات اس پر ایک سوال کیا تھا پاکستان کو میں ایک بات کروں پاکستان کے مقصود حالات کو مدن نظر رکھتے ہوئے آئین میں یہ شک ڈالی گئی ہے ادروائز باقی ملکوں میں ہم ساہے آپ ملکوں میں دیکھ رہے ہیں یہ چیز نہیں ہے لیکن یہاں پہ یہ چیز ہے سپریم کورڈ میں یہ سوال اٹھاتا چلی میں بریک کے بعد اس کا جواب لے لیتا ہوں بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے سوال یہ اٹھاتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت نہیں ہوگی تو الیکشن میں بڑے پیمانے پر دھاندی ہوگی تو سوال یہ ہوا تھا کہ سترہ جلائے کو جب بیس سلکوں میں زمین الیکشن ہوا تھا تو کتنی بے حضابتگیاں ریپورٹ ہوئی تھی تو جواب تھا کہ کوئی بے حضابتگی ریپورٹ نہیں ہوئی تھی سوائے ایک کا دھوکہ کے پنڈی میں شاید وہ ہوا تھا تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر حکومت نہیں ہے تو وہ یہی ہوا آئین کی منشاہ کیا ہے ایک میں بریک لے لیتا ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب جو آزر صدیق صاحب بظاہر ایک کانفلیکٹ یا ابھی جو آزم طارد صاحب بھی کہتے کہ ہاؤس ان آرڈر کریں اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں سپریم کورٹ سے کہتے ہیں لڑائی جو ہے وہ یا ایک لڑائی کا لفظ شاید بڑا یا بھاری ہو جائے ایک تناؤ موجود ہے سپریم کورٹ کے اندر اور اب آج جو فائل صاحب نے خط لکھا ریجسٹرار کو اس کے بعد اب کابینہ نے منظوری دی ہے کہ ریجسٹرار کو واپس بھلا لیا جائے تو یہ بات بڑھ نہیں گئی ذرا اچھا میں پھر یہ کہوں کہ پاکستانی کانسلیشن یا یہ ٹرائی کارٹوی آف پاورز پہ ریلائے کرتا ہے دیکھیں وہ ڈیپوڈیشن پہ یا جس طرح یہاں آئے ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ چیف جسل نے کرنا ہے کسی ایک پھر نہیں جائے کہ یعنی اس طرح تو ایڈمیسٹریشن آف جسٹس کا ستیہ ناس ہو جائے گا میں اس کو مسکنڈکٹ نہیں کہنا چاہتا لیکن یہ مسکنڈکٹ کے ذمہ میں بھی آتا ہے کہ آپ کا تو اختیار ہی نہیں ہے یعنی کل یہاں پر ہر کورڈ میں کوئی بھی جاج اٹھے گا اور یہ کام شروع کر دے گا کیا یہ انتظامی اختیارت کی اجازت دی جا سکتی بلکل نہیں دی جا سکتی اسی طرح وفاقی حکومت کو جو آرٹیکل ون سیمیٹی فائیو کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کا کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ بدنیتی کے ایلیمنٹ شامل ہے میں ایک پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اور ہمیں اب ہواں گے دخل کہتا ہوں اور مجھے دکھ اور افسوس اس طرح سے ہے ہمارے دو سادم تارڈر صاحب ہماری بار کے لیڈر ہیں الیکشن لڑے ہیں بار کاؤنسل کے میمبر ہیں لیکن جب اسیملی میں جا کر بیٹھتے ہیں پر آنکھیں شاید چنیا جاتی ہیں کیا ہم سوچنا نہیں چاہتے کہ رول آف لاؤ کیا ہے یہی ایک مسئلہ ہے اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے پارلیمنٹیرین کا جا کے پہلے جو ٹریننگ ہونی چاہیے آئینے پاکستان ان کے سوکتے ہتر ان کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے اردو انگریزی اسرائیکی فارسی ہندی سندھی اس کی اندر وہ بقیرات ترجمہ ان کے سامنے اویلیبل ہونا چاہیے اور انہیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ کیا آرٹیکل بان سیونٹی فائیو کو اگر سامنے رکھ کر دیکھ لیں انتظامی اختیارات میں یعنی کل مثال کے طور پر یوں لے لیں کہ وزیری آزم کے کوئی ایک وزیر اٹھتا ہے وزیر اٹھ کے لکھتا ہے کہ جناب یہ کام ایسا کر دیں کیا اجازت دی جاستی رولز آف بزنس کے کیا سپریم کورٹ کے امپلائمنٹ کے رولز کے تحر یہ اجازت ہے بلکل نہیں سوپ فیصد یہ نہیں ہے ہم آگے کی طرف دیکھیں تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ ایک بڑا اور اہم سوالہ اس پہ حیدر ویڈ صاحب اگر فرض کیجئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ الیکشن کرائے اور دوسری طرف حکومت کہہ دیتی ہے کہ یہ فیصلہ قابل عمل ہی نہیں ہے اس پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا کیا ہوگا پھر ایک چیز ذہن میں رکھیں اور اپل میں یہ سیٹسائیڈ بھی نہیں ہوتا اور ان دی فیلڈ رہتا ہے تو پھر یہ بینچ جو ہے وہ کنٹیمٹ پروسیڈنگز کی طرف بڑھ سکتی ہے یہ بینچ جو ہے وہ خلاف ذمہ داری جو کیونکہ یہ آرٹیکل ٹو ٹو ٹوئنٹی فائیو ہے شایئے ٹو ٹو ٹوئنٹی ہے جو کہتا ہے ٹو ٹو ٹوئنٹی میں معاونت کرنا جو ہے وہ فرض ہے سارے محکموں پہ منسٹریوں پہ اداروں پہ تو اگر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف جا رہے ہیں تو ہوتوں سے اٹھانے کی بات ہے صحیح ہے لیکن سر یہ اس پر کنٹیمٹ ہوگی جس کو فیصلے میں سپریم کورٹ آرڈر کرے گی کہ جی آپ ذمہ دار ہیں آپ یہ کریں اور وہ حکومت بھی ہو سکتی ہے کوئی دارہ بھی ہو سکتی ہے نہیں نا صرف جو نافرمانی میں حصے دار ہیں کسی بھی طرح ان کے خلاف بھی ہو سکتی ہے اور باقی آرٹکل کے حوالے سے بھی پیش رہت ہو سکتی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ بینچ کتنا آگے جاتی ہے کل جس طرح کا فیصلہ آئے گا وہ اشارہ دے گا کہ کس طرح مانیٹرین یا سوپروائزری معاملات انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں یا نہیں رکھے ہیں اور پھر کچھ زیرہ اندازہ ہوگا کہ کل کتنا تگڑا فیصلہ ہے جتنا تگڑا فیصلہ ہوگا اتنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو عمل درامت کرانے کی طرف آگے بڑے گی کتنا آگے جائے گی یہ دیکھنا پڑے گا قبل از وقت تا بھی کہنا ہے کیونکہ ابھی تو ہم نے ججمنٹ ہی نہیں دیکھی کیا ہے صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے حسن بارشا صاحب ایک خط کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ لکھا گیا ہے جج صاحب کی طرف سے ایک اور خط بھی لکھا گیا ہے اور ایک جج صاحب یعنی قاضی فائل صاحب کے ریفرنس کی بار بار بات کر رہے ہیں ازر صدیق صاحب ایک اور جج کے خلاف بھی ریفرنس آیا ہوا ہے اب یہ کیا معاملہ ہو وہ ہم نے فائل کی ہے پاکستان بار کونسل نے بلکہ ایک نہیں ہوا فیصلہ چھے ریفرنس دیر کرنے کا ہوا تھا جن میں سے تین ہو چکے ہیں ایک پاکستان بار کونسل نے فائل کی ہے ایک کے پی کے بار کونسل نے فائل کیا اور آج ہی بلوچستان بار کونسل نے بھی فائل کر دی ہے پنجاب کا شاید کل تک یا پرسو تک آجائے بیری اطلاع کے مطابق اور اسلام آباد بار کونسل کا بھی تو یہ پانچ چھے ریفرنسل ہیں تو حکومتوں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو تین ججز بیٹھے ہیں میں ان کے خلاف بھی ریفرنسل دا سکتا ہے میرا خیال ہے کہ اگر اس بنیاد پہ ریفرنس فائل کرنے جاتے ہیں حکومت والے کہ ان کے فیصلے ان کے خلاف آ رہے ہیں تو یہ کوئی جواز نہیں ہے اور ہماری اس پر ریزرویشن ہے دیکھیں ریفرنس اس طرح نہیں ہوتا اس میں کوئی سبسٹائنس ہونا چاہیے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے یہ پتا چلے جی کہ مسکنڈاکٹ ہے یا کرپشن چارجز ہے کیا ہے آپ جسٹ اس بات پہ کہ ہمارے خلاف فیصلے آ رہے ہیں تو اس لئے ریفرنس بنتے ہیں آج تو یہ چیف صاحب نے سوال بھی کیا تھا میرا کہا جاتے ہیں کہ جسٹس اجازو ریسل صاحب کو بینچ میں شامل نہ کیا جائے تو بتائیں کیوں اور اس کا عرفان قادر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں دیکھیں اس کی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے فرض کر لیں ایک فریق کہتا ہے کوئی بھی فریق ایدر سائیڈ وہ کہتا ہے ہمیں فلان جسٹس صاحب پہ اعتماد نہیں ہے تو وہ ان کا ایک رائٹ ہے آگے وہ مانیں یا نہ مانیں نارملی ایک رواج ہے پہلے تھا کہ جس پہ ابجکشن کیا جاتا تھا وہ خود ہی والیٹیرلی ریکیوز کر جاتے تھے اور ابھی بھی ہے ابھی بھی ہائی کورٹس میں ہائی کورٹس میں ہے ایون خود وہ ججز دیکھتے ہیں کہ شاید اس میں میرا فران کے ساتھ تعلق ہے مجھے نہیں سننا چاہیے تو یہ کوئی نارمل روٹین ہے یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے لیکن ریفرنس فائل کرنا it is very serious ہم نے کیا ہے ایک معزز جج صاحب کے خلاف اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں کچھ سبسٹانس ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس میں سبسٹانس ہے اس میں ایک آڈیو لیک ہوئی ہے وہ بالکل کلیر ہے ہم نے مطالبہ بھی کیا تھا چیف جسسہ پاکستان سے حکومت وقت سے مطالبہ کیا تھا کہ اس کی فرانزک کروائیں اگر وہ جھوٹی ہے غلط ہے تو جس سے بنائیے اس کے خلاف کروائی کریں اور اگر وہ صحیح ہے تو آرٹیکل 209 انوک کریں یہ اتنی سی بات ہے وہ ہم نے ٹرانسکرپٹ بھی لگا دیا وہ یو ایس پی بھی لگا دی اب ایویڈیس ہم نے جو اویلیبال تھی جو ان پر باقی چارجز تھے وہ بھی ہم نے ایویڈیس لگا دی ہے اب دیکھیں ہاں ابھی جسٹس قادی فائزہ صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے ہماری اطلاع کے مطابق اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے سپریم جوڈیشل کانسل کے آراکین کو لکھا ہے کہ ایک معزز جاج صاحب کے خلاف ریفرنس آیا ہے اس پہ کچھ چارجز ہیں اور وہ عجیب سے درمیان میں پھسے ہوئے ہیں ان کو ان کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے ان کا کیس فکس کریں اور فوری طور پر اس پہ فیصلہ کریں اگر تو غلط چارجز ہے تو وہ ان کو ان کو ریلیکس کریں کم از کم وہ کام تو صحیح کر سکے جس طرح جسٹس قاضی فیصلہ صاحب نے اپنا کیس خود لڑا کورٹ میں بطور سائل بن کے وہ ایک اپنی جگہ پہ ایک تاریخی حقیقت ہے کسی جانتی جس طرح پہلے نہیں گیا وہ عام راستے سے جاتے تھے وہ جا کے اپنا کیس کرتے تھے اور اس کے بعد واپس آ جاتے تھے میں اس میں نہیں پڑتا جنہوں نے دائر کیا اس ریفرنس کے مطلق وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کوئی ذمہ داری لینے ملیسٹر لینے کیلئے تیار ہے اور نہ کوئی اور شخصیت لینے کو تیار ہے آخر کیا وجہ ہے کیوں دلیر اب ہم نے فائل کیا ہے نا آنے اور کہہ رہے ہیں کہ یس ہم نے یہ فائل ہم نے یہ دو غلط ہے یا صحیح ہے ہم سمجھتے ہیں سوبرین جیوٹیشل کاؤنسل اس کا فیصلہ کرے گی فیصلہ کرے گی جی حضر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ آچھا میں اب حسن راشد پاچھر صاحب ہمارے دوست ہیں اب وقالت میں ہمیں بھی یہ بال سفید ہو گئے ہیں سوبرین جیوٹیشل کاؤنسل میں مس کنڈکٹ کے حوالے سے آنا ہے کوئی سپیسیفک انسیڈنٹ کوئی ایسا ہو یہ تو جو سوبرین جیوٹیشل کاؤنسل کے ریجسٹر آ رہے ہیں آؤٹ رائٹلی بیسے ہی ریجیکٹ کر دینا چاہیے جو کہ اس کی اندر اتنا سبسٹینس ہے ہی نہیں مثال کے طور پر اگر کوئی ٹیلی فون گفتگو ہے جس بنیاد کے اوپر یہ بیس بنایں گے اس ٹیلی فون میں کہ کیا کوئی کیس کا فائدہ ہے کوئی کیس سپیسیفک ہے کہ جس میں سپیسیفک کیس کی اندر اگر بچے کو وقالت کرتے ہیں تو گناہ کی ہے ان بچوں نے کے وقالت چھوڑ دینا چاہیے اگر یہ کرنا ہے تو پھر تاریخ بری پڑی ہے بچوں سے وقالت کرنے کے حوالے سے ہم یہ ٹھیک ہے ہم ایک گناہ یعنی ایک گناہ کو لذت کے طور پر انجوائے کرنا چاہتے ہیں اس سے اچھا تاثر نہیں ملتا اگر واقعی کوئی چیز ہے بھئی وہ سارے چیزیں موجود ہیں وہ آج تک سپریشل کانسل کا معاملہ منتقی انجام تک نہیں جا سکا اب ہم پتہ نہیں کیوں چاہتے ہیں کہ ہم ایسی کانٹروورسیز میں ایک سیاسی جماعت کا ایجنڈا جو ہے اس کو فلفل کیا جائے وہ ایک ایجنڈے کے تیار یہ فیصلہ تو کل آنا ہے اس فیصلے کی ایمپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے کیسے اس پر عمل درامت ہوتا ہے یا نہیں ہو پاتا اس کے پھر کیا کونسیکونسز ہوتے ہیں تو بہت کچھ ابھی دیکھنا باقی ہے تمام اہمانوں کا شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ